انہیں عزیز پاکستان کے خوبصورے شہروں کراچی لہور اسلام آباد بھالبور پشاور سیالکور دنیا برے کونے کونے میں جہاں پہنچی میری آواز سب کو میں کہہ تھا ہم سبو بخیر گوڈ مارننگ این السلام علیکم آج ہے جمعیرات چھے شوال المکرم چودہ سو چوالی سجری اپریل کی ایسا تاریک سن دو ہزار تیس سر آپ نے اس خوبصورتی سبو کا آغاز کیا میرے ساتھ نامیں میرا دیل سن رائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ مشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری باتیں آپ کی پسند کے میوزک آپ لوگ کے میسجز ریکر ادیل ایک بار پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سبو کا آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا یہ جو شورٹنڈ سا یہ جو پیارا سا یہ جو کیوٹ سا یہ جو ویک ہے یہ آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور بکوز میں بھی واقعی یہی سوچ رہا تھا کہ توریس تھرزڈی مان so cool tomorrow is friday there's a weekend again and there's a long weekend again سو بہر آل چلیں جی پروگرام میں اگر آپ کو participate کرنا ہے تو پھر آپ مجھے tweet کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with adil it's a bright and sunny morning here in karachi کل کے بڑے ہی خوبصورت موسم کے بعد even though yes there was humid there was humidity سپہر تک آتے آتے دھوب بھی جو ہے وہ بادلوں کی جسے کہنا چاہیے کہ ایک پتلی سی تہہ سے چھنچھن کر آنا شروع ہو گئی تھی لیکن آج جو ہے وہ مطلع کافی صاف ہے لیکن weather alerts already آر چکے ہیں اس پہ بات کریں گے آگے چل کے لیکن فیلحال جی ہاں بالکل جاگو 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 جاگ گئے ہوں گے آپ لوگ and yeah 7 بچ کے 9 منٹ پہ بھائی نے sign in کیا اس وقت 7 بچ کے 11 منٹ ہو چکے ہیں سو جو اچھی بات ہے اس ہفتے کی وہ یہ ہے کہ میں نے جو کوشش کی تھی کہ رمضان میں میں اپنے آپ کو جلدی sign in کرنے کا عادی کروں میں ابھی فیلحال جو دو working days میں جو program ہوئے ہیں اس میں میں کچھ حد تک کامیاب ضرور ہوا ہوں اور یا چلے جی تو میں ابھی ذرا اپنے twitter پہ جاہے وہ log in کر لوں جی ایک سیکنڈ رکھئے گا yes all right i'm in great challenge hash sunrise with adeel that is the that is the hash tag جس پہ آپ یہ messages بھیج رہے ہیں میں nadia nakی کا message ابھی میں نے جیسی tune in کیا nadia nakی کا message بالکل top پہ آیا تھا میرے پاس آج بہت دن بعد شارعہ قائدین سے new image na road پر سفر کیا mashallah آج تک اتنی ہی حسین و جمیل road ہے ٹوٹے گھڑے کچھرا کنڈی بیس سڑک ابل تیس آہا mashallah mashallah چلیں اچھی بات ہے nadia کو حکومت میں کچھ اس current government میں مشکلات کچھ نظر آئی ہیں کافی زیادہ لیکن خیار چلیں جی واقعی سڑک کا بہت برا حال ہے اور آپ لوگ کے messages ابھی میں شامل کرتا ہوں اب یہ ماہبہ بریک میں جانے کے لئے تقریباً ڈھائی منٹس ہیں بریک آج بھی مجھے ایسی چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے نکے نکے سے بریک ہیں بالکل سم یا کدھر ہے بھائی اوکی یہ کیا گیارہ اپریل کے message اس پرانے پرانے آ رہے ہیں میرے پاس جی پچیس اپریل کا بھی message ہے سمتنگ اس رانگ او اچھا سن رائز وڈ عدیل والا یہ میں trend وہی میں دیکھ رہتا ہے اتنے پرانے پرانے messages کیوں نزل آ رہے ہیں مجھے یہ اب دیکھتا ہے نا جی آج کے message یا پاکستان میں نمبر ون پہ Arsenal trend کر رہا ہے اس وقت امیر فر آل در رونگ ریزن trend کر رہا ہے بگوز کل باقاعدہ Arsenal کا جو ہے وہ سیزن یعنی چیمپنشپ بیٹنے کے جو امیدے تھیں وہ کل ختم ہو گئی ایک ایک کافی ون سائیڈ مقابلے کے بعد جو ہے وہ Arsenal نے کو شکست ہوئی ہے Manchester City کے ہاتھوں جس سے اندازہ یہ بھی ہوا کہ ان دونوں ٹیموں کے درمیان جو gap ہے جو شزم ہے جو خلیج ہے جو ان دونوں کے quality میں فرق ہے وہ کل بالکل واضح ہو کے آپ کے سامنے بہرحال آ گیا ہے چلیں دی آج کا پہلا message عبدالرزاق صاحب نے ہمیں بھیجا ہے the longest road in the world to walk is from Cape Town South Africa to Madagan in Russia no need for planes or boats there are bridges it's a 22,387 km and it takes 4,492 hours to travel I mean it's not the longest road ایک particular road ہوتی ہے بٹ ہاں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے طویل فاصلہ ہے جو کہ آپ صرف اور صرف بزریا road جو ہے وہ travel کر سکتے ہیں South Africa میں آپ بالکل almost at the tip of South Africa not exactly the tip لیکن South Africa Africa کی tip میں Cape Town سے start کریں اس کے بعد Zimbabwe Zambia Democratic Republic of Congo South Sudan Sudan Egypt سے ہوتے ہوئے Israel جائیں وہاں سے Liban Lebanon Turkey Iraq Turkey اور پھر Central Asian چند ممالک Caucasus کے جنہیں ممالک کہا جاتا ہے کوہقاف کے جو ممالک ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے روس میں داخل ہیں اور پھر روس میں کافی طویل سفر کریں ویسے یار یہ بھی کوئی زندگی کا goal ہو میں اس road پہ travel کروں گا یار واقعی مزہ آجائے مزہ آجائے بہت پیسہ چاہیے اس کے لئے لیکن پھر بھی سادھی حیثت کہتی ہے انساڈ تو سی ایڈا موٹر سیکلس ویڈا ہیلمٹس it was a good initiative and a strong awareness campaign was launched some time back but now nobody is bothered do please do raise concern via your program واقعی یار اگر کوئی پولیس والا سن رہا ہو پولیس والے سے مطلب یہ پولیس والا عرباب اختیار کوئی بندہ ان کی بیگم سن رہی ہوں گھر والے سن رہے ہوں یہ کیمپین اکثر چلتی ہے ہیلمٹس کے والے سختی کی جاتی ہے دیکھیں it's a matter of life and death زندگی اور موت کا معاملہ ہے اس میں میرے خیال سے کوئی بھی empirical research کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کے لئے کہ ہیلمٹ پہننا کتنا ضروری ہے ایسے یار میں ابھی آپ نے موٹر سیکل کا ذکر کیا بلکل دیکھئے میں سادیا دو چیزوں کی طرح بہت اشارہ کرتا ہوں ایک تو ہیلمٹ پہننا اور دوسرا جو موٹر سیکل کے سائیڈ میررز ہوتے ہیں جن سے آپ بلکہ ریئر ویو میررز ان کو بول دیں کیا بولیں بکوز آئیڈیا یہ ہے کہ پیچھے کا دیکھنا سائیڈ کیا ہو رہا ہے بکوز ہمارے بلکل جو موٹر سیکلسٹ ہوتے ہیں موٹر سیکلوں کی ایک اندہائی بڑا تناسب ہے جہاں پہ یہ شیشے نہیں لگے ہوئے ہوتے میرے خیال کانونان تو یہ لگے ہوئے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے لیکن نہیں لگے ہوئے ہوتے تو ہمارے جو موٹر سیکل سوار ہوتے ہیں وہ مکمل طور سے اپنے انسٹنکس پر جو ہے وہ انسار کر رہے ہوتے ہیں موٹر بائک چلانے کے لیے اور اس سے جو اب ریسنٹ ٹائمز میں مجھے اندازہ ہوا ہے دیکھیں اپنا حسی مزاہ کیے سب چیزیں جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن مجھے اب اس چیز کا کافیت تک یقین ہوتا چلا ہے کہ جو موٹر سیکل کے بڑے خوفناک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں زہر ہے موٹر سیکل کے ایکسیڈنٹس اس لحاظ سے زیادہ خطرناک زندگی اگر انسان کی بچ بھی جاتی ہے تو کچھ اس طرح کی چوٹیں اس کو لگتی ہیں کچھ اس طرح کی اس کو زخم آتے ہیں جس کا اثر پوری زندگی رہتا ہے تو مجھے اندازہ کچھ ایسا ہوا ہے آئی می بھی رونگ لیکن موٹر سیکل سوار خود کافی حد تک ذمہ دار ہوتے ہیں یہ جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں سو بارہ جی اگر میری آواز پاکستان کی باب اختیار میں کہیں کونے تک پہنچ رہی ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کروائیں ہیلمٹس کو اور سائیڈ میررز کو موٹر سیکل کے بہرحال ویسے صبح میں آج کل آ رہا ہوتا ہوں خاتون جو ہے وہ ایک الیکٹرک بائک پہ صبح جاتی بھی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور میں پڑا اپریشو کوئی سکول کی ٹیچر ہے وہ گاؤن وغیرہ پہنی بھی ہوتی ہیں اور وہ ایک ریڈ کلر کی بائک ہے I think it's الیکٹرک بائک ہے کونسی ہے پتہ نہیں but it's a سکوٹر ٹائپ اس میں ہو جاری ہوتی ہے but she's wearing proper helmet and her bike has got I think it has got the side mirrors as well so very nice it's always nice to see lady on the bike پاکستان میں کیونکہ یہ ابھی نیا نیا ہمیں نظر آ رہی ہے یہ چیز but it's it's very empowering right دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچاری خاتون کتنی ان کو مشکل ہوتی ہوگی اپنے سکول جانے کے لیے جہاں نہیں جانا ہوتا ہوگا ان کو لیکن now she has got a bike and اس پہ ایک بڑی اچھی سٹوری مجھے یاد آئی یہ میں بات ابھی سنا ہوں گا آپ کو آگے چل کے it's about a young girl جس کی life literally transformed when she bought a scooter ابھی لیے چلتے ہیں آپ کو break کی جانے ملیں گے آپ سے اس break کے بعد don't go anywhere and keep listening all right 21 past 7 is the time اس گانے کا آپ نے چاہت پتہ علی ورجن سنا ہے مجھ سنیے گا میں آپ کو وارنڈ کر رہا ہوں پلیز مجھ سنیے گا it's a beautiful song جو کیفی نے گایا ہے اور چھا گیا ہے لڑکا ماشاءاللہ it's کیا سٹوری ہے what an inspirational سٹوری تو میں آپ کو بتا یہی رات about you know we were talking about the scooters the ladies on the scooters and the girls on the scooters it's so empowering بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے بدقسمتی سے ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت لیٹ آئی مجھے یاد ہے 1992 میں جب پہلی بار ہم شلنکہ گئے تھے تو وہاں پہ یہ بات نوڈ کیتے ہو بلکہ ہم نے دیکھ کے حران بھی ہوئے تھے ارے واہ یہاں تو خواتین بھی موٹر سائیکل چلاتی ہیں وہی ساڑھی پہنی ہوئی اور ہیلمٹ اور بائیک پہ روا دوا ہیں اپنے ڈیلی چوڑز جو ہیں جن کے کام گھرے لو کام سبزیل آرہی ہیں ساری چیزیں موٹر بائیک پہ کام چل رہا ہے very nice very good so i was telling about this girl so ابھی میری recent پچھلے سال ایک event میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کو کہیں ہمیں چھوڑنا تھا she was not on her bike at that point in time because کافی دیر ہو جانی چھے تو she lives in اورنگی ٹاؤن اور وہاں پہ کیا ہوا کہ اس کے لیے کمیوٹنگ she is a student of کراچی انیورسٹی as well اورنگی سے کراچی انیورسٹی جانا and then of course a lower middle class family والد صاحب کی مقصود انکم تھی بھائی بھین گھر کا خرچہ چلانا and all so she made a very good decision few maybe two years back or something she bought a bike اس نے ایک موٹر بائیک خرید لی جغرافیہ پتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے ایک لڑکی کا کراچی انیورسٹی آنا اور اس کے بعد کچھ کرنا کہیں جانا اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے بس اس کے حالات یہاں پہ آپ کو پتا ہے جو جو سینز خواتین کو یہاں پہ مسائب جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں so that girl she bought a bike and اس کے بعد سے that really change her life now from اورنگی ٹاؤن to Karachi انیورسٹی and then she started teaching as well she goes to کارساز and stuff اور وہاں پہ جا کے بچوں کو پڑاتی ہے انہ چس میں and she the girl is making more money than her father now only because وہ she had a motorbike اور وہ نہ صرف اپنے اس بائک کو because زیادہ motorbike کی maintenance وہ جو scooters ہوتی ہیں ان کی زیادہ maintenance scores کافی لو ہوتی ہے so she is able to fund her education as well she is able to contribute to the house as well and what an empowering story seriously می اور مائی وائف اس نے جب اپنی پوری سٹوری سنائی تھی اس کو سنائی definitely be changing her life and would change the life of her brothers as well so wow very cool encourage women اچھے چلیے آگے بڑھتے ہیں فواد کہتے ہیں 10 اپریل کا آپ نے اپنا tweet میرے ساتھ شیئر کیا ہے why inflation is not going down despite higher interest rate do you foresee interest rate will go down in the coming years دیکھئے یہ سوال زہر ہے لوگوں کہ بچے بھی کہ رہے انکل کو کیا ہو رہا ہے ان فلیشن اس کی نہیں جا رہی ہے لیکن ان فلیشن صرف ایک money supply phenomenon نہیں ہے جو government بڑھا رہی ہے روپے کی قیمت ہے روپے کی قیمت اس کو بڑھا رہی ہے یعنی اگر آپ کو بورو کرنا پڑے گا اس پہ آپ کو انٹرس سیٹ ہائر پی کرنا پڑے گا چیزیں بیٹھ جائیں چیزیں سکون میں آ جائیں اور یہ چیز نظر آ رہی ہے پاکستان economy would hardly grow this year almost flat growth جو ہم دکھانے والے ہیں میرے خیال سے اس حکومت شایع نشان ہے بلکل ہونا یہی چاہیے تھا آ ہائی ایک اور بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ انفلیشن ایک سپلائی سائیٹ فنومنون بھی ہے سپلائی سائیٹ یعنی چیزوں کی ہمارے ہاں گندم صحیح طریقے سے پہنچ رہا ہے گندم سپاگل تو نہیں ہو رہا کیا حکومت سپلائی مینج کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے زخیر اندوزی ہو رہی ہے چیزوں کی کیا ہماری فصلے خراب ہوئی ہیں سہلاب کی ویسے ہمارے ہزارے کچھ نقصان ہوا کچھ مخصوص سٹیپل کروپس کا جو ہے ان کا ہمیں نقصان ہوا زمینے جو فصلے لگی تھی ساری سہلاب کے ساتھ بھائے گئی یہ بھی تو فیکٹرز ہو سکتے اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان میں انفلیشن کا وہ ایمپورٹڈ انفلیشن ہے جو روپے کی ایمپورٹ ہوئی ہیں تو پھر وہ جب ایمپورٹ ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ہم کی کہ ڈالر میں اس کی پییمنٹ کرتے ہیں لیکن ہم پیسے جو کلیک کرتے ہیں پاکستان روپی میں کرتے ہیں آپ سمجھ رہوں گے میں کیا سٹیڈ بینک زیار اس میں کافی اہم رول اس کا مین سینٹر رول ہوتا ہے ایک فسکل پولیسی بھی ہوتی ہے یعنی آپ کے ایکسپینسز کی ایکسپینڈیچر کی اور ریونیو کی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے انفلیشن کے حوالے سے جہاں پہ ایک طرف آپ منی سپلائے کو سٹیڈ بینک کوشش کر رہا ہے کہ کم کر وہ دوسری جانب مقومہ جو ہے فری گفت بات رہی ہے یہ لو لیپ ٹاپ لو یہ کرزے لو فلانے لو آپ کو ایسے موقع پہ دیمانڈ کو سکویز کرنا ہوتا ہے دوسری جانب سے گورنمنٹ دیمانڈ کو بڑھا دس اپریل آتا ہے نا بکا دس اپریل کو یہ مسلط ہوئے تھے سو اس میں مور دن ڈبل آپ کا جو ہے وہ انٹرس ریٹ ابھی ہو چکا ہے سو ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے امین ابھی میں ایک او ایل ایکس کار کسی نے میرے ساتھ ایک سکرین شاٹ شیئر کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ مختلف گاریوں میں ٹنکی بھرنا تو اس میں ڈبل ہو گیا ہے یعنی پشلے سال میں جو گاڑی چلا رہا ہوں اس میں ساڑھے سات ہزار میں ٹنکی بھر جا آیا کرتی تقریبا ساڑھے پندرہ ہزار جو ہے اس پر لگ رہے ہیں تو مان اب آپ کی انکم ایسے بڑی ہے نہیں بڑی ہے اس سے ایک سوال یاد آگئے مجھے ہمارے دوست نوید منور صاحب نے مجھے کل ٹیک کیا ہوا تھا یہ دی مونیٹیزیشن کے اوپر بات کریں لیکن چلیں تم ایسے ملوں گا تو میں ٹھیک سمجھوں گا کہ بھائی کیا مسئلہ ہو رہا لیکن اس پہ بات کریں گے مجھے در یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سننا لے گورنمنٹ والا اس کی بات دیکھئے کل جو فیز یا فیوز اور برکات امار حبیب صاحب نے مشہور اکانومس انہوں نے گنوائے ہیں وہ اگر انہوں نے آ کے امپلیمنٹ کر دیا تو پھر جو ہونے والا ہیں میرے خدا یا اللہ ہمیں بچا اب کیا سین ہے زویج صاحب کا ٹوئیٹ آیا جی بالکل آپ نے ڈزنی کے حوالے سے بات کیا امریکہ کے مشہور انٹرٹینمنٹ کا ادارہ انہوں نے فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس اور ان کی ایک گروپ آف میمبرز ہیں ان کو سو کرنے کا اعلان کر دیا ان پہ ایک جو ہے وہ فیڈرل لاؤ سوٹ فائل کر دیا اس کا بیکڈراؤنڈ میں نے شاید آپ لوگوں کو رمضان سے پہلے کی بات ہے میں نے آپ لوگ گورنر رون ڈی سینٹس اور ڈیزنی لینڈ انتظامیہ جو ہے ان کے درمیان اس بڑا زبز پھڑا چل رہا رون ڈی سینٹس فلوریڈا میں ابھی ریسنٹلی ری الیکٹ ہو کر آئے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈانو ٹرم کو ابھی تک انہوں اعلان نہیں کیا ہے پتہ ہی کریں گی بھی کافی نوجوان آدمی جتنے ایجٹ بڑے امریکہ میں سیاست میں لوگ ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں رون ڈی سینٹس اس چل آئی تنک آئی انہوں نے ڈیزنی لینڈ اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک سرد جنگ چل رہی اور اب وہ سرد جنگ باقاعدہ بات مقدمات پہ آگئی اس 44 years ڈی نائس یا اس 2 years جنگ آئی شرم کرنی چاہیے مجھے سو ان کے درمیان پٹہ چل رہا ہے ڈیزنی کے درمیان اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا اس کو بھی ہم زرا پاک کر دیتے ہیں آپ نے تو خیر آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی لیکن کچھ اس پر بات کر سکتے ہیں آگے چل کے اب مجھے بڑھنا ہے بریک کے بعد خوبصورت سا گانا آپ سنائیں گے آپ لوگ کے میسیجز آج بڑے اچھے آئے ہیں مجھے مزا رہے آپ لوگ کے میسیجز اتنے پیارے سوالات پوچھتے ہیں آپ لوگ کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شو کے لیے کچھ تیاری کر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ کے سوالات اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے انٹیلیکچولی سٹیمولیٹنگ قسم کے سوالات ہوتے ہیں واہ بریک ملتے ہیں اس کے بعد دونٹ گو انیویر سٹیمولیٹنگ سیریسلی فروید اشرف صاحب اتنی چھوٹے سے ٹائم پہ بیٹھ کے تو یہ مراسلہ نہیں بنا سکتے رہے جو انہوں نے کل سپریم کو بیج دیا ہے کل رات گئے بیج بھی دیا انہوں نے اور ویسے میں نے اس خط کے کچھ مندرہ جات پڑھے اور پڑھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بول رہا ہوگا جناب بول یہ رہے ہیں لیکن شب تو ہمارے ہیں وہ شب کن کے تھے وہ آپ سمجھ سکتے ہوں گا میں کس کی بات کر رہوں لیکن خیر تفسین یہ ہے کہ جی بلکل حکومت تو بلکل اس وقت جاری ہے آج سپریم پورٹ میں پھر سماعت ہونی ہے جسٹس بندیال کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود انہوں نے صرف سنائے جی کے کاؤز لسٹ میں آج کی صرف ایک کیس رکھا ہے اور وہ یہ کیس کرنے والے ہیں ریپورٹ کل ایک اور بھی مراصلہ ہوا جس سے گیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں جس کا اتنا ذکر نہیں ہوا اور وہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب کی جس میں انہوں نے حکومت کو پوچھا ہے اس کی اصل روح کو ماننے سے انکار کر رہے تھے وہاں پہ اس لکھنا پڑتا کہ آپ نے کہا کیا ہے یاد تو آپ رکھتے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بہار آج چلیں جی یاد تو things might get pretty bad before they start getting better and I think we are into that things getting bad face now I received 5000 on my second work anniversary what should I buy from it okay PS 5000 worth of gift would be reimbursed so it's not a cash gift oh any recommendations 5000 روپے میں آج کل یا ملتا ہے میرے دوست اب بھائی فیزان کے لئے کوئی آئیڈیا ہو تو آپ hash sunrise دیل پہ بیش سکتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے ہے maybe you do something out of which you maybe learn something new کوئی چیز سیکھ لو کوئی آن لائن کورس میں انرول کرا لو اپنے آپ کو جو کہ سستہ پتہ نہیں ہوتے بھی ہوں گے نہیں ہوتے ہوں گے maybe learn some skill out of it that might help you in future you are asking for money back guarantee review I'm not sure if I need to improve my art taste or it was the worst movie I have ever seen I literally slept while watching آہ حیرت ہے یار ابھی mixed reviews آرہ ہیں جیسے میں نے کل آپ کو ڈاکٹر عمران حلال نے کہا تھا it's a must watch movie اور میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے جنرل جیسے کہتے نا کہ وہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ as they say mixed reviews I think the movie is making some money or something I think 10 bare korona ka business cut already more than that but chanye jih دیکھتے جی انشاءاللہ کیا کرنا آگے بڑھتے اور کیا سین ہے Bilal Ahmed صاحب نے meme share کیا interview in an IT company okay اس میں interviewer پوچھ رہے ہیں interviewee says so what makes you suitable for this job interviewee says I hacked your computer and invited myself for this interview good one good one DJ Sumair kate hello and good morning what a fantastic sporty night we had in the rivalry group we miss you a lot man Arsenal ka season tamam hua excellent result for Villa there are different ways of looking at that I think Arsenal ka season tamam is point Arsenal was leading for most part of the season and definitely it is very disappointing but you are a Manchester United supporter and you are looking at from a certain lens but a team Arsenal which ended at number 5 and that I think I talking about 21-22 season and 20-21 season Arsenal finished at number 8 for that team to spend so many years I hundred and kitnye odd years at the peak and now well mathematically and every thing has been in Champions League qualified for my opinion this is a very young team a manager who has low and I think 23 years Arsenal is the second youngest team in the Premier League right now I think it's been a pretty cool season for Arsenal and I think the important point is that the belief and I think Arsenal fans for the first time I think 2014 season they would remember I think it was a 13-14 season in which Aaron Ramsey touched his peak that was a very close season and at least they challenged for the top slot there but Ramsey got injured and all and he could not win I think us ke baat tk 19-10 sasal mein yeh pehli baar aisa hoa hai ka aap ko aisa laga ke this team can go out this young team an inexperienced side can just go out and win the Premier league so many stars I mean I would have never thought that they will come of age in this season so no I think season to time time to time to aamie elie sahab ka tazah kalam aaya aya 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 مجھے رہے ہیں نا کل ہو میچ میرے خیال سے یا دے لوسٹ گیسٹڈے برینٹفرٹ سے ہوم میں ہارے ہیں جب سے یہ لیمپارڈ آئے وہ نہیں مرے خیال سے نبید منور صاحب آگے آپ کا میسج یہ آپ کا دی مونٹائزیشن کی حوالے سے تو دیکھیں یار میں ذرا دی مونٹائزیشن مختصر ہیں اب تو آپ نے کہا تھا سوا پندرہ سوا ساتھ سے ساتھ تیس کے درمیان بات کرنے تو اب تو آپ سنی نہیں رہوں گے تو اب ہم بات ابھی نہیں کرتے پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے فیلال آپ کے میسجلی سے نپٹا ہوں میں خالد انور صاحب تینکی سو مچ سر ایسے منصور صاحب تینکی سو مچ ایس آلویز آپ نے اپنی اپنی اپسٹریکٹ آرٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا وقار نورت نازمہ دے بلوگ کہتے ہیں اسلام علیکم hope you are doing well is there any governing body where we could complain about mutual funds company customer service آہ یار اس کے لیے تو آپ کو پھر securities and exchange commission of پاکستانی جو ہے کو جانتا ہوں تو اگر آپ کی complaint میں سری جگہ تک پہنچا سکوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو پہنچا دوں لیکن مجھے براہ مہربانی نام لکھ کر دیجے اس کا inbox کر دیجے اگر آپ یہاں پہ ٹائم لائن پہ لکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں اگر آپ کو جان پچان کو نگلتی ہے یہ اپنے گروپ میں ڈال کے دیکھتا ہوں میں ہمارے گروپ میں کوئی نہ کوئی انسان نکلی آتا ہے کئی نہ کئی سے سو کچھ کرتے ہیں آزیشان بے اکزام نے بتایا today is the 85th birthday of Tariq Aziz born 28 April 1936 Pakistan television host poet and film actor known for PTV's quiz show نیلام گھر first aired in 1974 known for his iconic دیکھتی آنکھو سنتے کانو Tariq Aziz کا سلام کیا بندہ تھا Tariq Aziz ویسے بھائی ہمارے تو میرے لیے تو بچپن سے ایک inspiration ہمیشہ سے رہے نیلام گھر مجھے بہت پسند تھا اور Tariq Aziz کی ظاہر ہے جب وجہ شورت نیلام گھر تو اپنی جگہ وہ تو ظاہرے ایک trademark بن گیا but he was the first voice and the first face on Pakistan television یہ وہ چیز ہے جو ان سے کوئی کبھی نہیں چھین سکتا اور آج جب میں جو انعام باتنے والے شوز دیکھ رہا ہوتا ہوں I am sorry to say انتہائی low intellect والے اور احمقانہ حرکتے کر کے لوگ انعام جو جیت جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو واقعی وہاں Tariq Aziz شو نیلام گھر اس کی کلاس یاد آتی ہے اس کی sophistication یاد آتی ہے اس پروگرام کی and I think that sums up our society as a whole perhaps so what a legend what an absolute legend اور Tariq Aziz صاحب میں اکثر refer کر رہا ہوتا ہوں old shows and all so Silver Jubilee پروگرام جو تھا انور مقصود صاحب نے host کیا تھا جو پی ٹی وی کی Silver Jubilee کے حوالے سے 1989 میں یہ پروگرام جو on air ہوا تھا اس میں ایک شو تھا جس میں Tariq Aziz صاحب کو بلائے گیا تھا اور اس میں میڈم بھی بیٹی ہوئی تھی میڈم نور جہاں تھی اور Tariq Aziz just imagine انور مقصود صاحب اس کو host کر رہے تھے یار وہ conversation اتنی مزیدار ہے between Tariq Aziz and جو انور مقصود صاحب ہیں کہ Tariq Aziz صاحب ساہیوال سے آئے تھے پھر لاہور میں انہوں نے کیا face کیا and all پھر انہوں نے ایک فلم بنائی تھی اس کے بعد کیا ہوا تو آپ کو بتا ہے کہ یہ درہ ترقی پسند آدمی تھے بڑا زبردست آدمی تھے زبردست شختیت جی کیا بات ہے زبردست thank you so much جیشان بیگ صاحب آپ نے بتایا کہ Tariq Aziz صاحب کی آج سال گرہ ہے who would have turned 85 today so بہت ساری دعائیں ان کے لیے اللہ تعالی غریق رحمت کرے آمین سبح آمین and then ہمیں بریک کی جانے بڑھنا ہے لیکن کون ہے بھئی ہمارے دوست ارے واہ زبردست حافظ آصف نظیر صاحب نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ایک صاحب موٹر سائکل پر بیٹھے ہوئے ہیں ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں اور ان کے جو پیچھے صاحب زادے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہ ڈراؤپ کرنے جا رہے ہیں سکول وہ بھی ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں this is so brilliant this is such a beautiful picture you know the only thing missing from this picture اپنا حافظ صاحب حافظ آصف نظیر صاحب اس میں صرف جو چیز missing ہے وہ یہ کہ اس موٹر سائکل میں شیشے نہیں لگے ہوئے پیچھے دیکھنا والے باقی it's picture perfect اسے کہتے ہیں SK کہتے ہیں you listen to our program is Sydney's try کہتے ہیں listening to your show from the famous and historical high park in Sydney CBD it's the oldest parkland in Australia formed more than 200 years ago in 1810 thank you so much بہت شکریہ اس کے علاوہ سلام پاکستان فری سرفراز کہتے ہیں عدیل بھائی باہر آ کر چلے گئے but you haven't played باہر آئی بھائی تینہ سانی ارے مجھے کل چلانا تھا یہ honestly کل مجھے چلانا تھا میں نے ٹینہ سانی لکھا بھی مجھے یہ گانا ملا نہیں تو میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزا ہیں چلا دیا so yeah باہر آئی اور چلی نہیں گئی باہر ابھی کس نے کہا باہر چلی گئے آج چلا دیں گے باہر آئی کیا بات ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو بریک ہے ہا جی مختصر سب بریک ہے اس کے بعد ایک سانگ سنتے ہیں so don't go anywhere and keep listening all right that was جل with ایک دن آئے گا very motivating song and hope you guys enjoy that زیان ور بلکہ حسن کا message آیا ہے کہتے ہیں عدیل انکل اجتماعی دعا کر لیں میرا نیا سکول ہے اور بہت tough کل میرا پہلا final term paper ہے اللہ خیر کرے بھائی کون سے tough سکول میں ڈال دیا زیان صاحب آپ نے بچوں کو رحم کرے اپنے بچوں کے اوپر وارسی صاحب کہتے ہیں اشال instantly became celebrity among her cousins after we spoke on each show کیا بات ہے بھائی زبادست اشال how are you doing جی ہاں بالکل وارسی صاحب کی call ہمارے ایت کے پروگرام میں special پروگرام میں جس میں میں اپنے سارے بچے جو ہے لے کر آیا سارے بچے سارا نے بھی جو ہے اپنا ریڈیو ڈیبیو کیا تھا so the recording has been uploaded on our youtube channel by the way so if you are interested in having a look at that show which was actually quite fun تو آپ ضرور وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں امامہ موین کہتی ہے lovely weather in lahore گرمی decide نہیں کر پا رہی ہے کہ اسے ابھی آنا ہے کہ نہیں ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا i think the weather has been very kind in پنجاب especially in the northern and eastern side of پنجاب اور جو آپ نے گرمی کے indecision کے حوالے سے بات کی آپ کی شاید knowledge میں بھی یہ بات ہوگی کہ weather میں ابھی جو ہے وہ تھوڑی شید کروٹ وغیرہ اور بھی لے سکتے ہیں لیکن اگلے ہفتے تک پاکستان میں بلو بیریز موسی بیریز ترن انٹو ریڈ کلر پروم گرین کیا بات ہے زبردست آپ کے اپنے بغیچے میں ہے یہ بھائی بھائی گوڈ and then ذلپی کہتے ہیں it seems موٹر سیکلسٹ سر پہ کفن بان کر گھر سے نکلتے ہیں واقعی یار ویسے بات تو آپ نے تشبیح کافی خوفناک سواب نہیں ملنا وہ میری تھیوری ایک الگ اور ہے وہ کراچی والوں کو زیادہ سختی ہوگی شاہین کہتے ہیں nice song by kathir and now this song is played two times in youtube two million times two million time all right very good going to school listening to your voice regularly thank you so much اللہ بچوں کے نام آپ نے لکھے نہیں ڈاکٹر شہلا السلام علیکم very good morning to you شاہین آپ کا میں ایک پڑھ چکا ہوں اس لئے ابھی ہم اکل کی جگہ یہ والا میں سے ڈاک آسف منصور صاحب کہتے ہیں neuroscience says most of our decisions are made by old brain and hence based on emotions rather than fact at what time is your lecture tomorrow at IBA ایک وہاں پہ event ہے IBA میں so there is this organization جو کہ mental health کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اس میں so they are organizing an event there which is this name of the organization is synapse by the way اور ان کا ایک event ہو ہاں I have got the poster in front of me Tabeer is a joint initiative of IBA and Sineb centered around building a culture of compassion communication and creative leadership very interesting so they have invited me as a panelist in one of the discussions a fireside chat and the keynote speaker is going to be Sayyada Arfa Zehra IBA میں ہوں اور وہ بات کریں گ the event start at 10 by the way so yeah do come over if you are around I don't know if others can other than those from IBA can attend that like in ہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کا کام پنچائت نہیں ہے سپیکر کا چیف جسٹس کو خط کہتے ہیں عدلیہ قومی اسیمبلی میں مداخلت نہ کرے اوکی جی بلاول بٹو نے بھی اپنا نام لکھوایا جی ان لوگوں میں کہتے ہیں کسی وزیر آزم کو توہین پر فارغ نہ ہونے دیں ہمیں مذاکرات کہنے والے اپنے درمیان مذاکرات کریں واو اوکی جی اساق ڈار کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت حکم دے اور ہم پیسے دے دیں یار خدا کی قسم یعنی کل جو ہوا ہے عدالت کے ساتھ پاکستان کی ظاہر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے اگر یہی سپریم کورٹ ایک پلیٹ فارم پر ہوتی تو ظاہر ہے کسی کی ہمت نہیں تھی یہ سب ہونا لیکن مہرحال یہ ہو گیا ہے اور اب ہو گیا ہے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے سلسلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وزیراعظم کو ایک مراسلہ لکھا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات کے لیے بجٹ دینے کے لیے حکومت پابند ہے معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانا الیکشن کمیشن کی خود مختاری کو کم کرنے کے مترادف ہے اوکے حکومتی اتحاد کا آئینی مدد پوری ہونے پر ایک ہی دن الیکشن کا فیصلہ سربراہ اجلاس میں وزیراعظم پر مکمل ازار اعتماد تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا مبیان آٹیوز میں گفتگو پر شدید مضمت اوکے اور کیا سلسلہ ہے سپریم کورٹ میں آج اہم سمات مذاکرات کے لیے چیرمن سینٹ سے حکومتی رابطے عمران خان نے کمیٹی بنا دی چیف جسٹس کی طبیت ناساس الیکشن کے سوا معمول کے مقدمات نہیں سنیں گے جسٹس آہ تارک جسٹس چاہد پر مشتمل بینچ بھی منسوخ نیا تشکیل دے کر سمات اکیس سربراہ فرامی کا آج آخری روز ایک ساتھ انتخابات کے لیے کمیٹی میں شاہ محمود فواد چودری علی زفر شامل نے حکومتی تحاد کی پانچ پانچ ارکان کی تجویز سنجلانی جو ہے وہ اس میں سالس کا رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں عمران خان یہ کہتے ہیں وزیر آباد حملے میں نامزد تین افراد سے ہی میری جان کو خطرہ ہے کل انہوں نے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں بسیکل انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے رانہ سنہ اللہ نے بیان دیا تھا کہ جی عمران خان کوئی غیر ملکی ایجنسی جو ہے وہ قتل کر سکتی ہے ان کی قتل کی سازش وہ کر رہے ہیں جو بھی انہوں نے کہا جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ غیر ملکی ایجنسی نہیں ان کو کچھ مخصوص لوگوں سے ان کی جان کو خطرہ ہے جن کے نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں بتا چکا ہوں اگر جی وزیر دفع کیا کہتے ہیں اپوزیشن سے فیلال مذاکرات نہیں ہو رہے پارلمنٹ کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا عدلیہ سے ٹکراؤ نہیں چاہتے اگر جی اور کیسے ہیں داخلے روکنے پر تحریک انصاف کے ارکان اسیمبلی کا گیٹ پر دھرنا مصطفی ارکان کی سپیکر وزیر آزم اور وزیر داخلہ کے خلاف شدید نارے بازی آج داخلے کی اجازت ناگ جی گئی تو اگلا لاحی عمل کا اعلان کریں گے ارکان اسیمبلی کراچی کا اعلان احتجاج رنگ لے آیا دہری کے انصاف نے پنجاب الیکشن کے لیے کس امیدوار تبدیل کر دیا پی پی اچھا یہ کچھ لوگ کے نام آئے ہوئے ہیں آہ اسد عمر کہتے ہیں نو ایسے ہلکوں پر بھی ٹکٹ دیا گیا جن پر پہلے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا آر رائٹ کیا خبر ہے جی سیکیورٹی فورسز کا تیرہ میں آپریشن دو دہشتگرد ہلاک دو جوان شہید ہوئے ہیں کل سے سات مئی تک کراچی تازات کشمیر ہلکی اور تیز بارش کا امکان کراچی میں آج سے گرمی گھٹنے لگے گی سسٹم بلوچستان سے آئے گا چیف میٹرالوجس کا یہ کہنا ہے جیک اب آباد میں کچھے کے علاقے میں ڈاکووں سے مقابلے میں چھے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں مغوی تاجر فرکان سومروں کی بازیابی کے لیے بلوچستان پولیس کا ڈاکووں کے ٹھکانے پر مقابلہ شہدہ میں انسپیکٹر بھی شامل ہیں گھوٹکی میں پانچ ڈاکو جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس کے علاوہ قومی اسیملی نون لیگ کے دو وزراء مرتزہ اباسی اور جعوید لطیف میں لڑائی مارنے کی کوششیں مقررین کے لسٹ میں آپ کا نام نہیں سپیکر نے جعوید لطیف کو بات نہیں کرنے دی دیگر رہنماوں نے آ کے بیچ بچاؤ کرائیں ایم شور آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لی ہوگی اس کے علاوہ آرمی چیف کی چین میں فوجی کمانڈر سے تفصیلی ملاقات جنرل منیر نے چینی فوجی دستوں کی آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی دیکھا اوکے ایم کی اگر ہم بات کریں جی وفاقی وزراء سے متحدہ کے وفد کی ملاقات مردم شماری پر تحفظہ تسلیم خلطیوں کے تداروں کے لیے مزید ملاقاتوں اور مسائل کا دیر پاہر نکالنے پر اتفاق متحدہ کا سندھ حکومت کے کردار پر بھی عتم اعتماد اعتجاج ریکارڈ کرایا یہ اخبار نے ایک اندرونی کہانی جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حیصل صلاح ایک دن میں ہی کراچی کی آبادی چاہ پونے پانچ لاکھ سے بڑھ گئی عید کی تعدیلات کے بعد پہلے سندھ کی آبادی میں اس کے بعد پہلے دن ہی سندھ کی آبادی میں ساڑھے آٹھ لاکھ کا اضافہ ہوا ہے عفاقی اچھے جیسے جیسے یہ مردم شماری بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس میں آپ دیکھنا کراچی کی آبادی میں فائنلی اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ جو ایک 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 نمبر ایک بال پاک نمبر کراچی کا کہا جاتا ہے کہ جی دھائی کروڑ لوگ یہاں پر رہتے ہیں آہ وہ نمبر کیا ہم اس کے لیے تو پھر میں خدا کہا ستمبر تک یہ مردم شماری چلے گی تو پھر کراچی دھائی کروڑ کا جیسے ہو یہی رہا ہے نا کہ یہ تو دس تاریخ کو کمپلیٹ پہلے پانچ سو کمپلیٹ ہونے تھی پھر دس ہو گئی پھر ڈیٹ کو بڑھا کے جو ہے وہ بیس کر دیا گیا اب تو یہ آ گیا ہے کہ یہ unlimited time کے لیے چل رہی ہے جب تک پتہ نہیں ایک ایک تخیلاتی نمبر ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے ایک ایک بینچمارک سیٹ کر دیا گیا ہے ابھی کب ہوگا نمبر کب ڈھائی کروڑ کراچی ہو جائے گا لیٹسی کیا ہوتا ہے سلسلہ اور اس پہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی میرے خیال سے یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ابھی لیے چلتے ہیں آپ کو ایک بریک کی جانے مختصر سا بریک اس کے بعد ایک سانگ سنیں گے don't go anywhere and keep listening all right there was josh with mausam and what a nice song this is melody بڑی خوبصورت ہے دیکھو جوش نے اچھا بھی کہا ہے لیکن ذرا melody جو ہے نا اس کی وہ ہے زبردست ہے بہت اللہ آئے موسم رنگیل سوہانے و چالیں جی ابھی کیا سین ہے آٹھ بچ کے سات منٹ ہو چکے ہیں and ہم بات کرنے والے ہیں ابھی کرکٹ کے حوالے سے because پاکستان نیوزلینٹ او ڈی آئی سیریز is starting today اچھا جی سائر پاکستان نیوزلینٹ ای ٹوینی سیریز اپنے اختتام کو پہنچ گئی ایک سیریز جس کا برابر ہو گئی نیوزلینٹ کی نوجوان ٹیم نے inexperience ٹیم نے زبردست جو ہے وہ کھیل کا مظاہرہ کی اور پاکستان کی experience ٹیم کو ایک ٹیم which was the favorites actually to win this series and perhaps not even lose a single game اس کو جو ہے وہ شکست دی لیکن بہرحال خبردار جو کسی نے کوئی بات کی جی پتا ہے کس کے بارے میں لیکن ہم بات نہیں کرتے ہم جو اس وقت بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پاکستان اور نیوزلینٹ of course یہ کافی عرصے بعد او ڈی آئے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو خیر او ڈی آئے سیریز ہے ویسے ہی کافی عرصے بعد ہو رہی ہے against نیوزلینٹ because نیوزلینٹ آیا با پاکستان بہت دنوں بعد ہے لیکن ظاہر ہے اس پوری سیریز کا ایک background ہے we know about their background and the background is that the world cup is just a few months away world cup اب سے صرف پانچ مہینے کی دوری پر رہ گیا ہے اور ظاہر ہے یہ موقع ہے یہ سیریز ہے جس سے موقع ملے گا دونوں ٹیموں کو نیوزلینٹ not that much ہاں نیوزلینٹ کو یہ ضرور موقع ملے گا کہ ان کو اپنی جو world cup کے لیے bench strength ہے اس کے کچھ کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملے گا تو کیا جیسے اگر ہم چیپمن کی بات کریں جو ان کا اگر آپ کو یاد ہوں میں پرسوں ہی ذکر کر رہا تھا کہ جو ان کی اوڈی آئی معاف کے جگہ جو ٹی ٹوئنٹی کا original squad announce ہوا تھا اس میں چیپمن شامل نہیں تھے لیکن پاکستان کے جو بولرز کے انہوں نے دھنائی لگائی ہے آہ ان دہ ٹی ٹوئنٹی سیریز ان کو اوڈی آئی squad کے لیے retain کیا گیا ہے so will chapman be able to make it to آہ the نیوزلینٹ squad for the world cup which would be played in slightly similar conditions we know that of course انڈیا میں یہ world cup جو ہے ہونے والا ہے اور آہ ان کے جگہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ بعد میں اس لئے کہہ رہا ہوں bench strength ٹیسٹ کرنا because we know کہ main کھلاڑی جو نیوزلینٹ کے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ وہ آئی پی ایل میں کھیل رہے ہیں by the way آئی پی ایل کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے i don't talk about آئی پی ایل much آہ in my program لیکن یہ کافی امپورٹنٹ خبر ہے تو اس پہ ہم ابھی آتے ہیں تو پاکستان اور نیوزلینٹ آہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایک سو دس دفعہ آ چکے ہیں and پاکستان has got a slight edge over نیوزلینٹ پاکستان نے چھپن میچز جو ہیں آہ وہ جیتے ہیں نیوزلینٹ جو ہے وہ پچاس میچز جیتنے میں کامیاب ہوا ہے ظاہر ہے conditions کا بھی تعلق ہوتا ہے آہ سب کچھ ہوتا ہے سلسلہ لیکن we also know that پاکستان اور نیوزلینٹ ایک کافی طویل اٹسے کے بعد ظاہر ہے ایک دوسرے کے آہ آمنے سامنے آ رہا ہے اگر ہم پاکستانی conditions پہ historically بات کریں تو وہاں پہ پاکستان کو definitely ایک edge حاصل ہے 23 matches کھیلے گئیں 18 پاکستان جیتا ہے صرف پانچ نیوزلینٹ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے and well اس سے پہلے نیوزلینٹ ظاہر ہے january میں یہاں پہ ODI is کھیل چکا چاہا I'm so sorry I think I got that wrong اس سے پہلے یا وہ راول جو اس سے پچھلی سیریز تھی وہ cancel ہو گئی تھی but نیوزلینٹ did play that series اور پاکستان جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ match پاکستان جو سیریز ہے دو ایک سے we lost that series very sad ایسے ہی ہو گا تھا ہا نا exactly کراچی میں یہ سیریز ہوئی تھی 13 january 9 january 11 january اور 13 january and let's see if we will be able to take the revenge of that series or not but بہرحال as I said نیوزلینڈ کی یہ کمزور ٹیم کو ابھی اس کو نہیں آرائیں گے تو پھر کس کو ہم آرائیں گے یار seriously but yeah خیر دیکھتے ہیں جی کیا رہتا ہے سلسلہ so I stand corrected no I think we played in january یار maybe وہ پی ایسے ل کی وجہ سے شاید میری memory erase ہو گئی یا کیا ہو گئی یا میں بھی بڑا پا آگیا شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے maybe there too much cricket being played but بہرحال چلیں جی okay Devon Conway by the way was the player of the series جو پاکستان میں اس سے پہلے january میں series 3 matches تھی کراچی میں کھیلی گئی تھی کونوے is not a part of the squad اور وہ نہیں ہے اس کا حصہ let's see کیا ہوتا ہے اب ان کی جگہ کون سا نیا کھلاڑی جو ہے وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے گلین فلپس مجھے یاد ہے ہاں جی کراچی میں انہوں نے بڑی اچھے اننگ کھیلی تھی بیالیز بولو پہ 3 star runs بنائے تھے اور ایک ایسا میچ جو کہ ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ نیوزلینڈ ہار جائے گا وہ یہ میچ جتا کے اپنی ٹیم کو series بھی شتوانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے اور گلین فلپس is still there man چلو جی good luck to پاکستان ٹیم جلی سے ہاں میں یہ بات کر رہا تھا ذرا IPL کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اور یہ خبر کافی خوفناک آئی ہے اور یہ کرک انفو نے جو ہے کل اس کو رپورٹ کیا اور یہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ یہی ہوا کہ آپ کو پتا ہے that there is a globalization of franchise ownership right now اگر میں اس کو زیادہ تفیل سمجھا سکوں so دنیا میں جو اس وقت recent times میں کچھ لیگز ہوئی ہیں جس میں ایک ایمریٹ جو ایمریٹس میں جو ایک لیگ شروع ہوئی ہے وہ ہو گئی امریکہ میں لیگ ہوئی ہے اس کے علاوہ Caribbean میں کچھ team ہیں South Africa میں آپ کو شاید یہ بات پتا ہو کہ ان teamوں کے جو owners ہیں actually ان میں سے کچھ team ہیں ایسی ہیں جن کے owners actually IPL کے جہاں وہ franchise owners ہیں یعنی کولکٹا night riders بات کریں تو it is turning into a global franchise I think ایک دو اور franchise بھی ہیں جو کہ IPL based ہیں but they are owning teams in South Africa in Emirates and now in the United States کی جو cricket league ہونے والی ہے so IPL کی کچھ franchise نے اپنے جو main کھلا رہی ہیں ان کو یہ offer کیا ہے کہ you cut your contract you terminate your contract with your country okay and you become a full time employee a full time contract holder of these IPL franchises یعنی جیسے let's say Kolkata Knight Riders مجھے پتا Kolkata Knight Riders کے squad میں کون 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 سے کھلا رہی سنیل سنیل نارائن یہ 400 players جو میں بات کروں Jason Roy کو انہوں نے approach کیا انہوں نے بولا گا Jason you play for the Kolkata Knight Rider franchise in IPL you play in the Ameriats League you play in the American League you play in the South African League because Shahruh Khan owns a league in all these countries however if you want to play for your country Jason then English Cricket Board would have to discuss that with Kolkata Knight Riders because you are a full time KKR ابھی آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو board سے اپنے NOC لے کر آنا پڑتا ہے تو what IPL franchise are doing is that they are turning the tide now they are saying کہ نہیں اب IPL کے full time employees بن جاؤ اور اگر آپ انگلند کے لئے کہل نا چاہتے ہو تو you will need to get an NOC from your IPL franchise بالکل game جسے کہنا چاہیے نہ change کر جاتے ہیں اور اگر یہ چیز واقعی ہو جاتی ہے I think this is it then game over international cricket یہ ہمیشہ خیال تھا اور Indian these franchise have got so much money so much money that there is nothing actually کلالیوں کا یاد اپنی ہو کہ یار I'm growing up I am playing I was playing in the streets of Sheffield cricket in the street of Sheffield because I always wanted to represent the three lines یہ چیز ہو جائے کہ میں بچپن سے three lines ان انگلند کے لئے چاہتا تھا unless چیز آپ کی strong eye that playing for my country is my first priority not every player would think that way seriously because the money is so strong there I mean they're going to pay you 10 times what your country your cricket board would be paying so where does the pride end and where does the commercial aspect start we don't know go let's football in English Premier League Arsenal as expected to Manchester City and it was a thrashing let's be very honest it was a thrashing and if Aaron Ramsdale is good and mistakes from last match in Southampton was a lot of if he didn't do it would have been a tennis score 6-1 but 4-1 won won Kevin De Bruyna scored and one assist was and what a player Drogba so certain that players goal will win Harry Kane penalty goal but the top of the table gap is 2 points in hand and I really don't see City losing any game because if you can't see they're very easy games so I think the season is all but settled now Manchester City will retain the crown and what a team they've turned into I mean just just the money is United also spending money and Chelsea money and then the game after around from Chelsea and home not but the city is the manager quality is the best managers in the world right now in the league where he has been the number on the board has supported him because this is Arsenal self destruction mode میں آیا جو پرشلے تین مچز آرسنل ڈراؤ کرتا ہوا آیا جس میں وہ اسپیشلی مچ against Liverpool and then the match against West Ham جس میں دو سے فر وننگ پوزشن سے یہ دونوں مچز ڈراؤ ہوئے ہیں. You add those four points. Maybe South Hampton چلیں. انہوں نے گول سکور کیے تھے پہلے لیکن اگر وہ چار پوائنٹ اگر آرسنل مہا پہ یہ لے آتا اپنے ساتھ ابھی بھی بہت کمفرٹیبل پوزشن پہ ہوتا. But then I think this is pretty much settled now. ابھی لے چلتے ہیں آپ کو break کی جانے ہیں. ملیں گے آپ سے اس break کے بعد ایک گانا سنتے ہیں. Don't go anywhere and keep listening. Alright that was Chakwal group featuring Nisha Shafiq. خوبصورت culture tradition اس گانے میں. چھا گے. Roheel ہے. یہ جو سیزن آیا تھا. I think it was season 5. اگر میں غلطی پر نہ ہوں. YAR. کمال ہو گیا تھا. Alright. Okay. اور کیا سین ہے. Hafiz صاحب کہتے ہیں. Do you think it's a good idea to ask the listeners what's their plan to do one good thing today? Actually not a bad idea but میرے خیال سے this is a sort of a topic that we should keep for our insta live. What is that one good thing that you would do today? بلکل بات کرتے ہیں اس میں بلکل بات کرتے ہیں. Yeah. Excellent. اور کیا سین ہے. اور یہ سین ہے کہ اللہ خیر. اللہ خیر. چلیں جی بلکل ہمائے دوست احتشام کا میسے جایا ہے اور انہوں نے بتایا یہ بین کی گاڑی recently got snatched and he was being taken hostage for 30 minutes. The law and order situation in کراچی is bad یار. I mean میرے خیال سے مجھے سبزارہ کوفت جس وقت ہوتی ہے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ حکمران پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آکے کراچی میں بننے والی سڑکوں کے اوپر وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں and all لیکن کراچی کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے it's the psychological cost of going out ابھی کسی نے تھوڑی دیر پہلے زلفی کا میسیج آیا تھا زلفی نے کہتا ہے موٹر سیکل سواز سر پہ کفن بانھ کے نکلتے ہیں تو اس پہ میں نے یہ بات کی کہ کراچی والے چاہے موٹر سیکل پہ ہو یا گاڑی پہ ہو سر پہ کفن بانھ کے نکلتے ہیں کل ہی ٹی وی چل رہا تھا رات میں دیکھ رہے تھے اور بڑا سوس ہوا دیکھ کے I think کورنگی کے ایریا میں ہوا ہے یا اورنگی ٹاؤن میں ہوا ہے کہاں پہ ہوا ہے سترہ سالہ سیونٹین یار بوائی was killed when the بائی was getting snatched number one a 17 year old should not have a bike with him لیکن بارہ جی ریالیٹی پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں پاکستان میں تو بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بچے جو ہیں وہ مٹسیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو اس بچے نے تھوڑی ریزسٹ کیا اور یہ جو اب سنیچرز ہیں وہ اتنے ظالم ہو چکے ہیں یعنی اتنا ان کے لئے کسی شخص کی جان لے لینا اتنی آسان بات ہو گئی ہے کہ سترہ سالہ بچے کو پچھارے کو گولی مار دی مر گیا ہو ظاہر ہے گھر والے اس کا باپ یہی بولے جا رہا تھا کہ کبھی ان قاتلوں کو پکڑے میں ان سے صرف یہی پوچھوں گا کیوں اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کیا ہوا تھا اللہ تعالی بھائی میں اتشام جیسے میں انسٹا لائف پہ کہہ رہا تھا ہم پاکستانی ہم اتنے ہلپلیس ہو چکے ہیں کہ ہمیں جس صرف ایک جملے سے تسلی ہوتی ہے جان ہماری بچ گئی مغربی ملک ان باتوں پہ نہیں آتے مغربی ملک یہ سوچتے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیوں مغربی ملک کہنا غلط بات ہے بہت سارے مشرقی ملک میں بھی سب سلسلہ اچھا پھر اس میں ہوتا یہ کہ جو پیپرس پارٹی سے بات کرو آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس لاکھے دکھاتے ہیں یہ دیکھو نیو یورک کے سٹیٹسٹکس یہ دیکھو لندن کے سٹیٹسٹکس these cities are less safe than کراچی it is about the recording of the crime کراچی کہ i'm pretty sure that 80-90% of the crimes are not even recorded بڑا ظلم ہے but ایتشام میرے بھائی sorry to hear کم پڑ گئے کوٹا سعجی رب کو واپس کرنے کا فیصلہ ہاتھ نہیں فیصلہ واقعی کابینہ کرے گی یہ تو خیر ابھی مجھے یاد ہے مرہوم انتخال کر گئے وزیر مذہب اور اس کے علاوہ عساق ڈار بیٹے وے بتا رہے خوشی سے چتنی بھی اپلیکیشن آئی ہم ٹس سے مسنی ہو رہا تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے یہ لوگ جی گوڈ مورنگ فروم مائی ٹاؤن جاتلی سنی مورنگ ہیر آر رائی گریٹ آ چلیں جی فیزان سلیم صاحب نے کی برکات پہ ایک ٹویٹ بھیجائے آپ دی دیکھ لی جائے بھائی انہوں نے بھائی میک سمپیتی فور بانکر اس بی پی برانچز ان بی برانچز فور ٹیکس کلیکشن آن سنڈی رسپیکٹیو لی سمپلی دی مسٹ پار لونگ ویکنڈ بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسٹیٹ بانک پاکستان what are you doing ٹیکس کلیکشن کے لیے ویکنڈ خراب کر رہے ہیں لوگوں کا لگ بریک سے آئیں لیکن نہیں پھر منڈے کو بھی بریک آ رہا ہے بائی دو یا پھر ٹیوزڈے کو بانک بند کر دیں ہسن رسپی کہتے ہیں ہیلو حدی if are good in making 30 second ad and suddenly make a movie that's how money back guarantee movie is فواد and فیصل were characters rest were acting ثرڈ کلاس اوی بھائی غصے میں فراس ہمارے دوست عمرہ کرنے گئے میں ماشاء اللہ مکہ میں موجود ہیں دعا میں اپنے بھائی کو آپ یاد رکھیں گے خوش رہی اور اللہ تعالی آپ کی عبادت قبول کریں دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کیا بات آٹھ بچ نابے والا بات کرتے ہیں یوکرین کے حوالے سے بکوز رمیمبر ہم نے تھوڑے عرصے پہلے ہم نے اب سے دو تین عفتے پہلے کی بات ہے ہم چائنیز ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے کہ چائنیز سائلنٹ لیڈر ان گلوبل ڈپلومیسی یعنی دنیا کے چند ہم نے ایک ایک اب چائنیز ڈوان میں ٹریڈنگ کروا رہے چائنیز اس وقت چھائے میں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سے تقریباً تین ہفتے پہلے شی جن پن نے دورہ کیا تھا روس کا اور روس کا جو انہوں نے دورہ کیا تھا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک پلان اس کانٹری ٹو ویسٹرن انٹریس ان دورہ میڈل ایس دورہ ویسٹرن کنٹری سپیشلی امریکہ میں پتا ہے کہ انہیں انتشار چاہیے ان کو سعودی ایران دورہ وان اس وار ایوکرین رسیہ تو کنٹینی ویسٹرن ایران اب تو امریکن اینلیس کھل کے بات کرتے ہیں امریکہ اپنے آپ کو پتا ہے کیا ان کے مخاصد تھے نورٹ سٹیم پائپلائن کس نے اڑائی آپ دیکھیں پوری پوری پائپلائن آکے اڑا دی ان لوگوں نے امریکن نے اور جو انہوں نے حرکتے کی ہیں تو ایسی رشن تھوڑی تفتین سے تو اب کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کل کی جو بریکنگ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ کل شی جنگ پنگ صاحب نے کال کی فلودمیر زولنسکی کو یعنی یوکرین کا جو کمانڈر ان چیف ہے اس کو انہوں نے جو کال کی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ زولنسکی کے درمیان جنگ کے ٹاپک کے اوپر یہ پہلا جو ہے وہ آپس میں ان کا آپس میں ڈسکاشن ہوا ہے ایک چیز یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ جب کسی ایک ملک کا پریزیڈنٹ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے تو اس سے پہلے بہت ساری ڈیپلوماتک جو ہے وہ پیچھے منوورنگ ہوتی ہے تو یہ یہ بات یاد رہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہوگا کہ جی دیکھیں نا اگر آپ کو پتہ یوکرین اس پریزی مچ سائیڈ آمیرکا آمیرکا is not responding at the moment یا وہ فون بن کر کے بیٹھ جاتے اپنا تب یہ والا آتا ہے ایسا نہیں ہوتا دونوں ملکوں کے ڈیپلوم اچھتے آپ میں بات کی ہوگی کسی دیر ایسی کمیونکیشن چینل اور یہ دونوں کے درمیان جو ہے آپ میں ایک پلان ہے جو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہوں اس سے بات کی تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں بات ہی کرنے والا ہوں کہ جو ایک شی جنگ پنگ شاید اپنے سیکنڈ سٹیج پر پہنچنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادمی پیوٹن آن بورڈ نہیں ہوتے تو یہ تیلیفون کال شاید نہ ہو رہی ہوتی اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ ویسٹن میڈیا اچھی طرح فالو کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو چند بڑے ویسٹن میڈیا کے آٹلیٹس نے روس کا دورہ تھا اس کو ناکام قرار دی دیا تھا انہوں نے لیکن اب تین ہفتے بعد شی جنگ پنگ کی جانب سے کال کر اس سے لگ یہی رہا ہے کہ شاید معاملات کچھ آگے بڑے ہیں دنیا کو اس کی ضرورت ہے اس جنگ کو ختم ہونے کی ایک نورمل سی دوبارہ واپس آنے کی جرمنی چاہتے ہیں فرانس کے اپنے امینوال میکرون کے تیور ابھی حال ہی دیکھ لی ہیں اس نے کتنی انٹی امریکن سٹیٹمنٹ دی ہیں not only country perhaps the country that really wants this war to continue you know وہ کون سا ملک ہے لیکن بہار آر بگ ڈیپلومیٹیف کوب یہ ہو جائے گا اگر شی جنگ پنگ ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگ بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں let's see let's keep our eyes on that big news yesterday that was breaking news تھی اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے ٹھیک ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں ایک بریک کی جاتے اور ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد ایک گانا سنتے ہیں اور don't go anywhere and keep us thing بنا بنا دیا میں اپنی جگہ ہوتی 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 ہے زبد اسی کیا بات ہے بلو ٹکلیس کا میسیج آیا ہے کہتے پانچ ہزار کا نوٹ ختم کر دو ہزار کن ڈیوز کروانے سے کوئی فرق پڑے گا کیا ہے آ یا ابھی ایک میں صبح بھی سوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے دوست امار حبیب صاحب مجھے کہتے بڑی شرمندگی کیونکہ وہ ماشاءاللہ اتنی جو ہے وہ انٹیلیک کے لیول پہ 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 گیا ہے لیکن وہ ایک زمانے میرا شورنڈ ہوا کرتا تھا اور اس نے ایک پاڈ دیمونٹائزیشن کی جب بھی بات ہوگی اس میں جو ریسنٹ ٹائمز میں ہمارے پاس جو ایک اگزامپل ہے وہ انڈیا کی ہے انڈیا میں دو ہزار سولہ میں ڈی منٹائزیشن ایک سٹیپ لیا گیا تھا موڈی صاحب ٹیلی پیار انہوں نے کہا بس مجھے چودہ دن دیں مجھے اتنے دن دیں مجھے فلانہ دیں انہوں نے کہا 85% of the notes in circulation 85% of the value جو تھی in cash اس کے انہوں نے تین major benefits بتائی 1 the black money the people will rush to the bank to deposit their money so وہ تکیوں کے پیچھے اور اپنے کالین کے نیچے اور اپنی الماری میں جو پیسے لوگ چھپائے تھے وہ جا کے بینکوں میں جمع کرائیں گے لگ اپنی سیونگ بڑے نوٹوں میں رکھتے سیمپل سی بات ہے سپیس کنسٹرین آپ کو پانچ لاک روپے رکھنے اللہ آپ کے ہاتھ میں پانچ لائے حلال انکم کے پانچ لاک روپے تو what would you prefer گڈی 5 گڈیاں یا پھر پانچ ہزار گڈی prefer you will of course prefer پانچ ہزار گڈی بکہ آرام سے اس کو اپنی چیب میں ڈال کے آپ اللہ اگر اس پر ٹیکس بھی پی کر رہے ہوں تو پھر تو آپ بینک میں کے دوسرا انہیں کہا تیرا سنینسنگ سنینسنگ تیرا سنینسنگ کے لئے نوٹس استعمال کر رہے ہیں تو وہ پیسہ ہمارے پاس آگا اور ٹیرریس پیسہ دیو بینکنگ سسٹم میں آگا جس سکا مانیٹر کر پائیں گے اس کے علاوہ نیچرلی ایک اس کا اندرلائنگ بینیفیت تا وہ digitization بھی تھا کہ لوگ جو ہے وہ cash سے نکل کے پھر لوگ جو ہے وہ اور کام کرنے شروع کردیں گے اور وہ جو کام شروع کریں گے وہ یہ کہ لوگ اپنے موبائل apps پہ آ جائیں گے لوگ digital transactions وغیرہ کرنا شروع کردیں گے and all the problem that happened with india is that it was so sudden it was so shocking کہ لوگ کی لمبی لمبی لانے لگ گئیں people could withdraw only a limited amount of cash 9 notes کے اتنا یہ حیران کن تھا that even the governor of the جو india کا reserve bank of india ہے even he was not on board on that i mean ragu ram rajan نے بڑی اس پہ پھر باد میں بات کی تھی i mean like بہت یہ صرف چند لوگوں کو یہ plan پتا تھا moody کا کہ terrorist financing black money ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے digitization کرنے کے لیے economy کہ انہوں نے demonetization کر دی تھی and it was a disastrous step کہتے ہی ہیں کہ indian economy still even with all they say is a cash based economy اب digitization کافی بڑھ گئی ہے a lot of people اچھے اس پہ میں ذرا آتا ہوں اب کیا ہے کہ اب اس واقعے کو کیونکہ 7 سال ہو چکے ہیں so you can just look back and you can talk about that کہ کیا india میں demonetization was it a success or not so the majority of the people believe that it was not a success جو اس کے بڑے بڑے مقاسد تھے especially جو black marketing والے یعنی جو black money sorry not marketing black money والے جو اس کے مقاسد تھے وہ پورے نہیں ہو پائے تھے eventually کہتے یہ ہیں that 99% of the cash was 99% of the cash was in the bank deposits ٹھیک ہے جو وہ واپس آ گئے جے deposit میں کیونکہ people develop some turn around and all پاکستان میں بھی گیا پانچ ازار کا نوٹ جو ہے نا وہ کر دو حکومت دے دے جی یہ خفتے میں ہم کر دیں گے what are people going to do people are going to get into some alternate assets and all so the circulation and everything یہ جو سلسلہ ہوگا and secondly کیا اچھا نہیں میں پاکستان پہ بھی نہیں آرہا میں تو انڈیا کی بات کر رہا ہوں ابھی number one so وہ جو تھا کہ black money آ جائے گی اور اتنی گورنمنٹ اتنی liabilities because دیکھیں آپ کو پھر جو نوٹ ہوتا ہے یہ ایک liabilities ہوتی ہے یہ سرکار کی طرف سے ایک liabilities ہوتی ہے سو کبھی بھی آپ پریزنٹ کریں گے تو پھر سرکار کو آپ کو اس نوٹ کو accept کرنا پڑے گا at the end of the day سو وہ liabilities ہوتا خیال تھا کہ ختم ہو جائے گی نوٹس in circulation کم ہوں گے and all and stuff no ایسا کچھ بھی نہیں ہوا 99% of the cash was back more than that was back in the bank account and no no terrorist financing well the jury is out terrorist financing انڈیا میں کم ہوئی یا نہیں ہوئی ایسے کوئی جیزہ بتاتے نہیں ہے اس کے بعد بخول انڈیا خود کہتا ہے ہمارے ہاں پلواما ہوا ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوا اور جو تو چل رہا ہے جو ہے سلسلہ ابھی ماؤس insurgency ابھی بھی کلی سنا ہے کل دس بارہ ان کے چتیز گھڑ میں انہوں نے جایا ہے وہ ماؤس لوگ ہیں انہوں نے ان کے فوجی مار دی ہے جو ان کی سینٹرلزہ پوری سپورٹس کے بندے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ the only thing جس پہ کہا جاتا ہے کہ it has a very positive impact was the digitization of payments there in india جس پہ بھی اگر آپ کو یاد ایک company پی ٹی ایم جس کا نام ہے پی ٹی ایم پی ٹی ایم کرو india میں it became ڈی سی ایس کرو والا پی ٹی ایم کرو بن گیا تھا پی ٹی ایم is expected اس سے کیا ہوا اور بھی company آئے ہیں google پہ ہو گیا ان all india میں اگر آپ جائیں گے تو digitization آپ کو بھرے next level پہ نظر آئے گی but was demonetization a reason for that یا پھر it was a phenomenon called the upi in india india میں ایک payment gateway بنایا گیا تھا جس کا نام the upi which is an amazing case study amazing case study upi یا وہ ایک reason تھی جس کی ویسے india میں payments کی digitization جو ہے وہ ہوئی ہے so honestly speaking india کی کوئی چیز لے کے copy paste کر دینا it was a disaster there it was a disaster اس کا بڑا impact ہوا تھا کہتے ہیں کہ it hit the gdp کافی سارے لوگ کہتے ہیں اس کے long term benefits سے نہیں the digitization of indian economy of the transactions ہونی تھی because یار اس کی reason یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے problem ہے digitization ہمارے جو point of sale payments ہیں اس پہ بڑی friction ہے اس میں بڑے issues ہیں the cost of that transaction is pretty strong upi is free ہمارے راست آیا which is free ایک بڑا اچھا comparison بنتا ہے between راست and upi کبھی موقع ملا تو وہ بھی اپنے پروگرام میں discuss کریں گے لیکن یہ topic کہیں سے چلا جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ بحث بڑی بلا وجہ کی چھڑ گئی ہے پاکستان میں 5000 کا نوٹ یہ تو اللہ کرے ہمارے ملک میں جو وہ جو انفرسٹرکچر ہے اس طرح کے کسی بھی شنینینگن کو شنینینگن میں سوری اس کو کہہ رہا ہوں اس کو سپورٹ نہیں کرتا anyway good topic thank you so much for inviting me there وقت آگے آپ لوگ سے جائے اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ میری آپ لوگ سے ملاقات جو کل سو بہت 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 ہوگی which surprise surprise is going to be the last show of the week too چھوٹا سا ہفتہ تھا and yeah till then goodbye god bless Allah Hafiz and Pakistan Zindaba this is made FM 107.4